ناظرین اسلام علیکم آدھاب میں مرین فاطمہ ترنگانہ نیو سوڑے میں آپ سب ایک آخر ماندم ہیں آئینہ سے دالتے ہیں آج کے ہم خبر پر ایک نظر مجلس بچاؤ تحریک ورگرز کا اجلاد دس دیسمبر کو ہدایت فنکشن حال طلاب کٹا بھوائین اگر میں مجید اللہ خان کی صدارات میں مناخت ہوا جنرل سیکریٹری ایم بی ٹی سید مصطفیٰ محمود سیکریٹری ایم بی ٹی رشید حاشمی عجمال الدین فاروخی عمجد اللہ خان خالد ترجمان ایم بی ٹی اور دیگر نے خطاب کیا اس موقع پر ایم بی ٹی کے سیکریٹو ورکرز نے شرکت کی ناریت تکبیر ناریت تکبیر ناریت تکبیر جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیٹ پہ تشریف فرما صدر منجلیز بچاؤ تحریک خائدین اکرام نوجوان ساتھیوں قدرگو السلام علیکم انتخابات ہو چکے ہیں اور نتائج بھی نکل چکا ہے بڑے افسوس بولیے یا اللہ کی مرضی کیونکہ جو ہمارے نتائج آئے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی کوئی نہ کوئی مرضی ہے کہ اللہ آپ کے عمجد اللہ خان سے کوئی بڑا کام لینا چاہ رہا ہے تو یہ نتائج آئے ہیں اور جب پولنگ بوت میں پولنگ بوت میں جب کاؤنٹنگ چل رہی تھی تو میرے ساتھ جو کاؤنٹنگ میں چلے ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے کہ ہم جب دو سو تین سو اٹھ آگے پیچھے ہو رہے تھے تو میں ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کا فیصلہ رہیں گا جو بھی رہیں گا اگر اللہ تعالیٰ اپنے سے کام لینا چاہ رہا تو انشاءاللہ برابر اپنے کو جتائیں گا یا نہیں تو اس کے لئے اور کوئی دوسرا اپنے لئے کام رکھا ہے انتخابات کے ریزلٹ آنے کے بعد سے کئی گھروں میں ایک ماتم ہو گیا خاص طور پر جو ہمارے نوجوان ورکر کام کر رہے ہیں جن کی والدین جن کی خاص طور پر ان کے والدہ کئی ایسے فونس آئے مجھے کہ آپ دس نومبر کے دن آپ نومینیشن ڈالے دس نومبر سے لے کر ہم آج کی تاریخ تک روزہ ہے ہماری والدہ ضعیف ہے ساٹھ ستر سال کی عمر ہے اور نوجوان ورکروں کی والدہ روزہ ہے مسسل سعودی عرب سے ایک فون آتے رہے کہ ہم جو ہے آپ کی کامیابی کے لیے کعبے میں ہم دعا کر رہے ہیں مدینے میں ہم دعا کر رہے ہیں نہ جانے ایسے ایسے ٹیلی فونس آتے رہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے آپ امریکہ سے فونس آسٹریلیا سے کینیڈا سے آپ بتائیے کہ میں بہت ایک چھوٹا بندہ ہوں بہت چھوٹا بندہ ہوں یعنی جمہوریت میں ایک ایمیلیہ کا مقام بہت چھوٹا ہوتا ہے اور آج میرے الیکشن کا سارے دنیا میں چلچا ہو رہا ہے دو دن پہلے مجھے ایک فون آیا چھنائی سے کہ ایک لیڈی مسسسل فون آ رہا تھا میں فون اٹھایا تو کوئی ایک لیڈی فون کی فون کر کے یہ بولی کہ میرا لڑکا تین دن سے کمرے سے باہر نہیں نکلا ہے اب آپ بتائیے میں چھنائی میں کیا جا کے کیا ہوں بہت دیر ان سے گفتگ ہوئی بولے آپ ویڈیو کانفرنسنگ کریے میرے لڑکے کو ہمت دیجئے میں ان کا لڑکا ٹنت کلاس کا ہے چھنائی میں ہے اور ان کی لڑکی سیونت کلاس میں ہے پھر بعد میں ان کی والدہ سے بات کیا تو بل رہے تھے کہ میں نورخاں وزار کی رہنے والی ہوں میری شادی ہو کر چھنائی میں آئی میرا لڑکا آپ کا دیوانہ ہے برحال یہ جب سے ریزلٹ آیا ہے ایک نئی تاریخ بن رہی ہے ایک نئی تاریخ ہم کبھی ہمارے بچمنے میں دیکھتے تھے ایک انہا دورائی بول کر ٹیمیل نیڈو کا ایک لیڈر تھا انہا دورائی جو ٹیمیلینز کا لیڈر تھا اس کے انتخال کے جب چلتی ٹرین میں سے لوگ کوت کر اپنی جان دے دیئے لیڈر کے لیے راج شکر اڈی کے انتخال کے بعد میں کئی لوگ صدمے میں وہ ہو گئے غازی ملت کے انتخال کے بعد میں کئی لوگ کئی مہینوں تک غمزدہ رہے اور یہ ویسا ہی منظر دیکھا میں برحال انتخابات تو آتے رہیں گے انتخابات جاتے رہیں گے ابھی فاضل مقرر بہت یعنی الیکشن کے بعد سے بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج بھی میں جو ہے کہ نین میں بھی میں پیدل دورے کر رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا میرے الیکشن کے انتخابات ریزلٹ آنے کے دیکھئے میں نو نومبر تک میں کینڈیڈ نہیں ہوں دس نومبر کے دن میں کینڈیڈ بنا اور پندرہ کے دن جو ہے ہمارا سمبول آیا پندرہ سے اٹھاویس تک ہم الیکشن لڑے پندرہ سے اٹھاویس تک ہم الیکشن لڑے اور صرف چودہ دن کی محنت میں ہم جو ہے پائنٹالیس ہزار اوٹ لینے میں ہم کامیاب ہو گئے فٹی فائی تھوزرٹ ٹو ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی فائی اوٹ لینے میں ہم کامیاب ہو گئے یہ واقعی یا خود پورے والوں کا بہت بڑا احسان ہے جو خائدین میرے ساتھ جو پھر رہے تھے ہمارے جو سینئر خائدین ہیں میرے ساتھ جو پدیاترہ میں پھر رہے تھے جو نوجوان میرے ساتھ پھر رہے تھے نہ ان کو ناشٹے کی فکر تھی نہ ان کو لنچ کی فکر تھی نہ ڈینر کی فکر تھی جب شروع شروع میں انتخابات جب نومینیشن کے بعد میں ایک دو دن مجھے پائیسوں کی بہت تنگی ہوئی کیونکہ الیکشن میں جو ہے پائیسے کا بہت اہم رول ہوتا ہے منی میکس ونڈرز ان پالیٹکس منی میکس ونڈرز ان پالیٹکس لیکن یہ الیکشن یہ بتا دیا کہ آپ کے پاس پائیسہ رہو یا نہ رہو آپ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں لوگ گھر سے نکل کے اوڑ ڈالنے کے لیے پائیسوں کی ضرورت نہیں ہے ان کو آپ کسی کا اوڑ خرید سکتے لیکن ضمیر نہیں خرید سکتے آپ آپ کسی کا اوڑ خرید سکتے لیکن ان کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے آپ میں کل ہی کی بات بول رہا ہوں میں جب چاند بھائی کی موتہ سے نکل کے اللہ ہمارے مرہوم چاند بھائی کو بڑا افسوس ہوا مجھے کہ ان کے گھر والے بول رہے تھے کہ جب سے آپ کا ریزلٹ آیا چاند بھائی بہت صدمے میں تھے چاند بھائی وہ شخصیت ہے جو فقر ملت عبدالواحد ویسی کی خدمت کی ہے جب فقر ملت عبدالواحد ویسی چنچل گڑا جیل میں تھے تو چاند بھائی جو ہے روزانہ میوہ لے جا کر جام وغیرہ لے جا کر دن دن بھر جیل کے باہر بیٹھتے تھے یعنی پہلے زمانے کے جو جماعت کے کارکن ہوا کرتے تھے کہ صدر اگر جیل میں ہیں تو اس کے گھر کی حفاظت کرتے تھے گھر کے باہر سوتے تھے اس کے تو یہ مرہوم محمد جاہنگیر پہلوان غلام رسول ماسٹر صاحب اور یہ جو کل انتخال ہوا ہمارے چاند بھائی ڈبیر برا تو یہ وہ پیڑی کے لوگ ہیں جو فقر ملت عبدالواحد ہوئے سی سالار ملت سلطان صلاح الدین ہوئے سی غازی ملت علاج محمد عمان اللہ خان ڈاکٹر خائم خان مجید اللہ خان فرد آدم ملک صاحب اور عمجد اللہ خان کی بھی خدمت کی ہے آپ دیکھئے کہ کوئی پیدل دورہ ان سے نہیں چھوٹا کینڈیڈ لیٹ جاتا تھا لیکن انہوں آدھا گھنٹہ پہلے بڑا جھنڈا لے کے تھے رہے رہتے تھے پھر کوئی ڈیمینڈ نہیں کوئی مطالبہ نہیں کئی مرتبہ بیچاروں کو کوئی اگر لفٹ نہیں دیتے تو پیدل آتے تھے مجھے اچھا یاد ہے کہ جب نائنٹین نائنٹی ٹو میں مجلس بچاؤ تحریک نہیں نہیں بنی تھی ایک مرتبہ ہم لوگ جو ہے میں گاڑی چلا رہا تھا خانسہ بازک بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ گول کنڈا خیلے میں جلسہ کر کے واپس آ رہے تھے تو چاند بھئی سائیکل پہ آ رہے تھے وہاں سے واپس کڑا کے کی سردی تھی جلسے وہ دنوں میں تو ایسا کمیٹڈ ورکر تھے چاند بھئی میں بیان نہیں کر سکتا کل میں جب ان کی موتہ سے باہر نکلا تو سامنے سے آٹوں میں سے خواتین جا رہے تھے دو آٹوں میں خواتین آٹوں میں سے چھیک رہے ہیں دیکھ کے میرے کو کہ بولے کہ آپ ہمت نہیں ہارنا چاہے وہ یاخد پورے کے میرے ووٹر ہے آپ جیتے ہوئے کینڈڈ ہیں آپ آپ ہمت نہیں ہارنا آپ دیکھئے اگر میں جیت جاتا تو اتنا چرچہ نہیں ہوتا آج اتنے لوگوں کے دلوں میں میں جگہ نہیں بنا سکتا اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا یقینا کچھ مایوسی ہوئی ہے کسی کے آنکھ میں آسوا ہے کوئی غم زدہ ہوا ہے لیکن سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے بہت بڑا کام لینے والا ہے اللہ میرے بیشتر بہت 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 میں جب پہلی مرتبہ کارپوریٹر تھا غازی ملت نائنٹی نائن میں الیکشن ہارنے کے بعد میں دو ہزار دو میں کارپوریٹر الیکشن آیا کئی لوگ جب ہی بھی بولے ارے اگر آپ چنچل گڑے سے الیکشن لڑیں گے ہار جائیں گے تو بہت بیزتی ہوں گی آپ مت لڑیے کئی لوگ بولے میرے ساتھ اٹھنے بٹھنے آلے ہمارے تحریک کے بھی کئی لوگ بولے لیکن میں زد پہ لڑا الیکشن اور اللہ تعالیٰ مجھے جتایا مروم صدر سالہ رہ ملت سلطان سلاہ الدین ویسی صاحب بخیدہ آیات تھے میں وہ کینڈڈ ہوں جس کی مخالفت میں سلاہ الدین ویسی صاحب پیدل دورے کرے جب ان کے پیر میں تکلیف تھی تو ان کو رکشے میں بٹھا کر گڑی بولی یعنی باغے جارہ کے گلیوں میں گھومیں لیکن اللہ تعالیٰ الیکشن جیتایا اپن جیت کے بھی خاموچ بیٹھنے آلے نہیں ہار کے بھی خاموچ بیٹھنے آلے نہیں اب جیتے سو دوسرے دن سے شروع ہو گئے پن گلی گلی پھرنا شنچل گڑے کا ایسا حلقہ تھا یعنی the tail end of area یعنی دو ایسی ملی کانسٹینسیوں کا tail end اور ہم وہ خسمت والے کارپوریٹر تھے ہمارے کو دو ایم پی دو ایم میلے لگتے تھے یعنی ملک پیٹ کا ایم میلے نل گھنڈے کا ایم پی یاخود پورے کا ایم میلے یا ہیدر آباد کا ایم پی تو دو ایم میلے دو ایم پی میرا کام رکھاتے تھے میرا کام رکھاتے تھے خیر اللہ تعالی الیکشن جیتا دیا ایک سال یعنی الیکشن کے ایک سال دیڑ سال کے بعد سے شروع کر دیئے سیڈ ریزف ہونے والی ہے سیڈ ریزف ہونے والی ہے سیڈ ریزف ہونے والی ہے آخری دن کارپوریٹر کا یعنی پانچ بجے ہمارا ٹائم ختم ہو رہا میں ساڑھے تین بجے ایک فائل لے کے اس وقت کے بلیہ کامیشنر کھنے گیا تو انہیں بولا today is the last day میں اللہ still there is time بولا میں ابھی دو گھنٹے ہیں میرے فائل پر سائن کرو تو بعد میں وہ سیڈ ریزف ہو گئی میں دوسرے حلقے سے لڑا الیکشن تو جو میں پرانے حلقے میں تھا آج بھی مجھے ہمارے رئیس کے والد ہمارے والد کے دوست تھے یعنی ایک ساتھ اسکول میں پڑے تھے تو میں جب پہلی مرتبہ باغ جہرہ میں جب گیا میں تو وہ مجھے یہ میرا بچہ ہے یہ میرا بچہ ہے یہ میرا بچہ ہے بلکہ پورے محلے میں ملاتے پھرتے تھے بیچارے اللہ ان کو جنت مغفرت جنت دے مغفرت کرے ان کی ہمارے رئیس کے والد میں نام بل رہا ہوں میرے والد کے دوست تھے اور ہمارے خالد کے والد محمود چاچا تو یہ جو محمود چاچا میں نام لے رہا ہوں غازی ملت کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی یاد ہوں گا آپ لوگوں کو نوجوان نسل جو بزرگ ہے جو نریندرا فائرنگ کرا تھا خان صاحب کے اوپر تو ان کی گاڑی میں گولی لگی تھی خان صاحب ان کی گاڑی میں بٹے ہوئے تھے محمود چاچا کی تو محمود چاچا پورے قرمہ گڑے میں لے کے میرے کو بھیڑتے تھے میرا بچہ الیکشن لڑا میرا بچہ الیکشن لڑا بولتے تو برحال اللہ تعالی جو ہے چنچل گڑے کا کارپوریٹر پانچ سال رکھا وہ سیڈری ضف ہوئی پھر ہم بازوک سے لڑے آزمپورے سے بہت چیلنجس ایسی پیسے کی بھرمار لاکھوں روپے باٹے سلم بستیاں تھے بہت کھیل کھیلا گیا اس وقت ہمارے احمد بلالہ احمد ملے تھے بہت ہنڈا گردی کی گئی لیکن اللہ میاں جیتا دیا جیتا دے کے بعد پھر نیا حلقہ ملا پرانا حلقہ پورا اپ ٹو ڈیٹ ہو گیا تھا تو اللہ میاں جو ہے ٹرانسور کرے میرے کو ادھر اب یہ حلقہ میں کام کرے ہم دبا کے فل پانچ سال تک نہ خود سوئے نہ ڈیپارٹمنٹ ہم کو سونے دیے لیکن ایک بات یاد رکھی آپ آفیسرز جو ہے میرے بہت پسند کرتے اس لیے پسند کرتے کہ میں صرف کام کے لیے لڑتا ہوں ان سے میں کوئی پرسنٹیج کے لیے کبھی نہیں لڑا ارے یہ نئے حلقے میں آئے بیماری شروع ہو گئی یہ حلقہ ریزہ فورا یہ حلقہ ریزہ فورا آفیسر ہم بول رہے ہیں پورے بھن چلیے اس کو لیڈیز کرے پہلے جو ہے بی سی کرے اب اس کے بعد میں اس کو لیڈیز کرے ہم جا کے اکبر باغ لڑے اکبر باغ میں فل پولیس کا ظلم اتنا ظلم میرے کوئی یاد کرے تو حسی ہوتی گھر سے نکلے تو دو گاڑی پولیس کوئی ہاتھ ملا بیچارے مسجد میں ایک پیشی معام صاحب ہاتھ ملا ہے ان کے گھر پہ پولیس خیر برحال ہرا دیئے ہمارے کچھ گیارہ بارہ سو سے ہرائے تو جس دن ریزلٹ آیا اس دن میں گھر کو آیا پانی نہایا کیونکہ پورے جسم میں بدبو ہو جاتی اور کاؤنٹنگ میں بیٹے تو اندر پانی نہانے کے بعد میں میں دورہ کا شکرہ نے ادا کرا سجدے میں جا کے اللہ سے دعا کرا کہ اے اللہ میرے کو یہ دلدل سے پاکڈا من نکالا کیونکہ یہ سیاسی دلدل ایسا ہے آپ نہیں چاہتے ہوئے آپ کو روشوت لینا پڑتا کمیشن لینا پڑتا آپ کو پینا پیلانا پڑتا غلیص کاروبار کرنا پڑتا لیکن اللہ میں جو ہے دس سال کارپوریٹر رکھے پاک دامن نکالا نماز پڑا سارے لوگاں رو رہے تھے نیچے سب کو جا کے بولا دیکھو اللہ تعالیٰ کوئی بڑا کام رکھاؤں گا خاموز بیٹھئے اس کے بعد میں میں جب کارپوریٹر تھا تو اتنا مشہور نہیں تھا کارپوریٹر نہیں رہنے کے بعد میں اومن کیا ہوتا تھا میں جب کارپوریٹر تھا دن میں ایریے میں پھر تھے دو فرمیں آفیس میں بیٹھ کے ایک دو گھنٹے آرام کرتے رات میں دعواتہ اٹینڈ کرتے ارے کارپوریٹر نہیں تھے تو چوویس گھنٹے کام لگیا وہ این آر آئی کیسز یہ کیسز وہ کیسز بہرحال آفیس میں جو ہے کارپوریٹر تھے جب ایک ایریے تک محدود تھے نلائی ڈرینیز موری اب کیا ہو گیا اپن کھلا ہو گیا پورا حضر آباد اپنا ہو گیا تو لاگ ڈاؤن آیا لاگ ڈاؤن میں اللہ تعالیٰ بہت خدمت لیا سوچ نہیں سکتے تھے کئی لوگ مجھے فون کر کے پوچھتے تھے ارے آپ روزانہ جو ہے دس پندرہ لاکھ روپے کا میٹیریل باٹ رہی یہ آپ کا نہارہ کانسے پوچھتے تھے کئی لوگ پوچھے کئی میرے ساتھ اٹنے بٹنے آلے ہمارے پارٹی کے لوگ تو برحال اللہ تعالیٰ بہت کام لیا دور درست علاقوں میں جا کے ہم کام کرے یہ آپ کے جو شامر پیٹ کے ایک علاقے میں میں لے جا کر راشن کے پاکٹان دیا تین دن یا چار دن کے بھوکے بٹھے ہوئے تھے لوگ اتنی سخت کرفی کسی کے باپ کو جانے نہیں جانے پولیس والے ہمارے آن اندراؤ صاحب وہاں پر ایسی پی تھے پیٹ بشیر آباد سوری ان کو فون کیا ان سے اسکارٹ لیا لے جا کر وہاں پر برحال انتخابات آئے یا خود پورے سے ہم امیدوار بنیں اب یہاں پر بھی وہی بڑے بڑے باتاں چیلنجاں تھرڈ نمبر آتے تھرڈ نمبر آتے آپ دیکھئے اسد الدین ویسی میری نظر میں ایمیچیور لیڈر ہے کیا ہے ایمیچیور لیڈر ہے لاؤنڈا پالیٹکس بولتے ہیں کیا بولتے ہیں پھر یہ لاؤنڈا کیا کرا تلنگانا ایجیٹیشن چال ہوا دیکھئے سالار ملت تھے غازی ملت تھے یہ لوگوں کی ایک سیاست کا ایک مخام ہوتا تھا یعنی کوئی فون اگر کرتے خان صاحب کوئی پولیس ٹیشن کو فون کرے تو وہ پولیسی ٹیشن پورا حل جاتا تھا اگر کبھی خان صاحب کوئی دفتر کو چلے گئے تو بلیہ کمیشنر بھاگ کیا کے ریسیب کرتا تھا اب یہ لاؤنڈا پالیٹکس کیا کری تلنگانا ایجیٹیشن چل رہا پورا تلنگانے میں انہوں تلنگانے کی مخالفت کر رہے ہیں کبھی بول رہے ہیں رائل تلنگانا کبھی بول رہے ہیں وہ کہے کہ ٹوٹی بنا دے یونین ٹریٹری بنا دیتا ہوں ٹوٹی اب اس کے بعد میں کیا ہوا تلنگانا بن گیا یعنی دو ہزار چودہ میں جب تلنگانا بن رہا تھا تلنگانا برناب مکر جی کی کمیٹی کی ریپورٹ آ رہی چار بجے تلنگانا لگ ہو رہا یہ لاؤنڈا پالیٹکس بیٹ کے دو بجے دو بجے بیٹ کے ٹی وی چینل پہ ڈی ٹی وی پہ انٹرویو ہے یہ بول رہا کہ تلنگانا نہیں بنتا کائیسا بنتا ہم دیکھتے ہر تلنگانا بن گیا اب انہ سے بہت امیدہ تھے ہم بھی جا کے تلنگانا ایجیٹیشن میں بہت کام کرے پورے تلنگانا ایجیٹیشن میں کوئی شروع نہیں پہنکے نہیں آتا تا سیوائے حمدد اللہ خان کے یہ انہ کے بیٹا بیٹی جو ہے خواہش کرتے تھے مہیں اسٹیج پہ جانا تخریر کرنا پرانے فوٹوز پرانے ویڈیوز نکالو اب برحال انہا اپنے کو نہیں پچھان رہی انہا کیا کرے جا کے ان کے گود میں بڑھ گئے انہوں ان کے گود میں بڑھ گئے اتفاق سے جو ہے یہ آج ہی کے دن دس ڈیسمبر کے دن نائنہ نرزیمہ ریڈڈی کھیٹی رامہ راؤ اور ایک چار پانچ جنے مل کے اکبر الدینوں ایسی کے گھر پہ آئے میٹنگ ہوئی یہ دونوں یعنی یمائیم اور ٹی آر ایس مل کے گورنمنٹ چلائیں گے ہم بول کے اعلان کرے پورے ڈسٹرک میں جو ہے جیسا نیزام بات میں امائیم کے کارپوریٹرز تھے امائیم کے کارپوریٹرز ٹی آر ایس کے میئر کو سپورٹ کرے بھائنسے میں ویسی چھوا بودن میں ویسی چھوا ٹھیک ہے ہم خاموچ بیٹے ہم سبر کرے ہم بولے انہ تم ہم کو دھوکہ دیئے ٹھیک ہے اوکی نو ایشیو دیکھیں گے ٹائم آنے پر اب انہ کیا کرے جنہوں کو شہید کر دیئے ہم ایک ہی بات بولے کہ بھائی غلطی دیکھیں چیف منیسٹر جا کے گولیاں نہیں مارتا پولیس والے گولیاں مارے اس پر آپ انکوری دالو انہ نہیں دالے آلر کا انکاؤنٹر کرے انہ انہ جو ہے معصوم بچوں کو معصوم بچے ہاتھ میں ہتھ کر دیئے انکاؤنٹر کر دیئے پانچ مسلمان بچوں کو شہید کر دیئے یہ لونڈا پالیٹکس ان کے ساتھ خاموچ رہی میں مسجدوں کو شہید کرے انہ آپ بتائیے میں چیلنج کرنے کے موقع میں ہوں دو ہزار چودہ کی میری پندرہ کی تخریر اٹھا کے دیکھئے آلر انکاؤنٹر کے بعد میں گورنمنٹ جونئر کالے چنچل گڑے میں جب ابو عاصم آزمی کو لایا تھا یہاں پر وہ تخریر میں میں بولا تھا کہ اس کے آہنگ میں چڑی ہے بول کے بولا تھا لوگ پچھانے میں نو سال ہو گئے دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن آیا آپ پورے لوگ جا کے کیسی آر کی تحید کرے واحد امجداللہ خان واحد منجلی اس بچاؤ تحریک تھی جو ٹی آر ایس کی بی آر ایس کی مخالفت کرے ہم آپ کو اندازہ نہیں ہے آج آج کانگریس ریون ترٹی جو بھی ہے یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ امجداللہ خان ٹی آر ایس کو بی آر ایس کو کیا نقصان پہنچایا بھلے میرے میں بہت نقصان ہوا ایک ایک بھائی پہ تیس تیس کیسا تیس کیسا کس کو بولے ساپ ایک کیس میں تین سال چار سال کوٹ کو پھرنا پورا دن خراب ناجائز کیسز بک کرے میری سیڈ ریزرف کر دیے برحال آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ منجلی اس بچاؤ تحریک اپر یہ بی آر ایس یہ ٹی آر ایس کی طرف سے کتنا ظلم ہوا کارکنوں پہ ظلم پولیس اٹھا کے رات میں دھاوے مار دی رہی اٹھا لے کے لے کے جاری برحال انہ کا بھی دین آیا ہم بولے تھے ونڈے میچ کھیلتے ہم بل گئے بولا تھا نا ونڈے میچ کھیلیں گے ہم بل گئے برحال انہ کا کام ہو گیا انہ جا کے بات روم میں گر گئے تو آپ کو یاد ہے کہ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خادیانی گفت گستاخی کر رہا تھا کیا نام ہے وہ خادیانیوں کا جو لاحول والا خواتا انہیں کام مرا بات روم میں مرا انہیں تو انہ کو بھی اللہ میاں جھٹکا دیے مارتے مارتے رکا دیے جھٹکا ہی ہے اللہ کی طرف سے تو اللہ کا گھر توڑا اللہ تعالیٰ تیری ہڈی توڑ دیے دیکھو آپ تو اللہ کا گھر توڑا نا اچھا اب یہ لانڈا پالیٹکس کیا کری انہ کے ساتھ انہ کے کپڑے دھو رہی نو سال تک دونوں بھائیاں بخول ہمارے مجید اللہ خان فرد صاحب بہدرین بات بولے کہ ایوان سیمیلی میں فل تاریف ہو رہی انہ کی وہ تاریف وہ تاریف وہ تاریف پوچھو مت تو غلط فہمی کا شکار ہو گئے فرد بھائی ارے کیا کیٹی آر تخریل کر رہا کیا پوچھ رہی ارے نہیں نہیں اکبر ہو ایسی ہے تو انہ کا بیٹا ہوتی تاریف نہیں کرا انہ کا اب وہ مامو کہتے ارے میرے وہ بھی حج تھی آ رہی ہے بی بی مامو بھانجے ایسا کیسا ہو گئے سالہ رہ ملت تو بہت شریف انسان تھے نا بڑے مزرگ بول سکتے سالہ رہ ملت بہت شریف انسان تھے تو انہیں سالہ کیسا ہو گیا کیسی آر ان کا مامو ان کا سالہ ہوتا نا دیکھو آپ اپنے باپ پہ الزام لگا رہا ہی کتی بری بات بولو آپ کتی بری بات میرے کو تو بہت برا دیکھا سالہ رہ بہت شریف انسان تھے ایم میری سوری اصد و دن آپ واپس لیو رشتہ توڑو گو آپ مامو کا رشتہ توڑو آپ ارے مامو بنانا تھا تو کسی اچھے کو بنانا یہ نکتا چپتا یہ گھومروں کی صورت اس کی یہ وہ چل رہا بھی کیسا بھائی وہ بروسلی چلے ویسا چلتا ہونے آپ دیکھیں بروسلی فیلپ برحال انہ کا یہ لونڈا پالٹیز پورے مسلمان تیلنگانے کے بول رہے ہیں ارے بھائی یہ نو سا نو مسجدوں کو توڑا آل ایر انکاؤنٹر کر آئے یہ زلیل یہ اس کا بیٹا کٹی آر جو ہے کٹی آر نو سال میں ایک ٹویٹر بتاؤ اس کا ایک ٹویٹ جو مسلمانوں کے تعلق سے بولا آج بی آر ایس کے مسلم خائدین فون کر رہے ہیں میرے کو مسلم خائدین وہ رہے تو انہوں نہیں جس کے جسم میں سے گوبر کی وہ آتی ہیں انہوں نہیں دوسرے جو تیلنگانہ ایجیٹیشن میں ساتھ میں تھے تو مسلم خائدین جس کوئی انصاف نہیں ملا یہ گوبر گنیش کو لاکہ بٹا دیئے ڈپٹی سیم بنا کے تو یہ تمام لوگ بول رہے ہیں کہ صاحب آپ جو نو سال پکار رہے تھے کہ آخریتی خائدین کے ساتھ نائنصافی ہو رہی آخریتوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی بی آر ایس رول میں نہیں شادی مبارک شادی مبارک ایک لگائے شادی مبارک ارے کیا ہمارے بچیوں کی پہلے شادی نہیں ہوئی نہیں ہوئی اب کیسی آر ہاریا کیا مسلم بچوں کے شادیاں نہیں ہوتے آپ بتاؤ جتنے علماء مشائقین بی آر ایس کی تائید کیے میں بہت اعترام کرتا ہوں علماء مشائقین کی ان کے جوتیاں میرے سر پہ رکھ کر بولے تو پھرتوں میں ان کے خدموں میں بیٹھ کے کچھ کام کرو بولو کرتوں میں لیکن ایسا کیسا دباؤ بھائی اصد الدین و ایسی کا ارے ایسا کیسا ڈر جو اللہ سے ڈرتا وہ اصد الدین و ایسی سے کیسا ڈرتا انہوں جو ہے سترہ سپٹمبر کو اعلان کر دیئے انہوں کسی سے پوچھے کرے نہیں یہ لونڈا پالیٹکس یہ لونڈا پالیٹکس کیا کرے وہ ہاکی گراؤن میں اعلان کر دیئے میں مرتے دم تک کیسی آر کے ساتھ رہوں گا جاؤ اب انہیں بھی مر جا رہا تم بھی مر جاؤ 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 بیٹے جاؤ اب یہ لونڈا پالیٹکس کیا کری اپنے اعلان کر دیا سب کو ڈرارہا ہے علماء مشائقین کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ لونڈا پالیٹکس کی طرف سے کیا نقصان ہوا کیا نقصان ہوا سنیے آپ لوگوں کو نہیں معلوم اس کا اندازہ نہیں ہے جو بی جے پی کی ایک سیٹ تھی یا دو سیٹ تھے آج بی جے پی کے نو سیٹ ہوگے نا آٹ ایمیلے جیتے یہ جو بی جے پی کے آٹ ایمیلے جیتے اس کے لئے کون ذمہ دار ہے یہ لونڈا پالیٹکس زمہ دار ہے یہ آسد الدین ویسی زمہ دار ہے یہ جو آٹ ایمیلے جیتے نا بی جے پی کے اس کے لئے کون ذمہ دار ہے یہ جو علماء مشائقین بی آر ایس کی آج بھی وقت اللہ سے توبہ کرو اسد الدین اوئیسی کے ڈھر سے باہر نکلو وہ جو کانگریس کی تائید کرے میں سلام کرتا ہوں وہ جو عزلاؤں میں کانگریس کو اوٹ دیے میں ان کو سلام کرتا ہوں کیوں کہ ہم چاہ رہی کہ دو ہزار چوبیس میں بڑے موڈی کو ہٹانا میرا کیا نارا تھا بڑے موڈی کو ہٹانا ہے تو چھوٹے موڈی کو ہٹاؤ یہ ہی نارا تھا نا اب آپ بتاؤ انہیں بڑا لیڈر یا میں بڑا لیڈر ہاں کیا بات بولی میاں شکریہ تو یہ لونڈا پالیٹنس کیا کری وہ تیلنگانہ ایجیٹیشن میں بھی آئی سیچ تیلنگانہ نہیں بنتا آنکھاں مار مار کے وہ تیلنگانہ نہیں بنتا تیلنگانہ بن گیا انہوں پھر بولے ارے کیا کیا بولے دیکھئے ایک مریادہ رہتی ہے یعنی دشمنی کرو تو دل کھول کر کرو دشمنی کرو تو دل کھول کر کرو کل ملے تو ایک دوسرے پہ شرمندہ نہ ہو کیا بولے اکبرو دینوں ایسی ارے وہ تیلو ارے وہ رسس کا تیلو جو مکوایا بول دیئے کل اللہ زلیل کر دی آپ کو ایک دن کے سلطان بنے آپ پروٹا میس بھی کر گئے اور اچھی چورے بول گئے دیکھیں بھائی اکبر بھائی پروٹا میس بھی کر بنے ارے میاں کچھ مریادہ رکھو رہے ارے کچھ تو خیرت رکھو رہے یا کارکون ملے تو کیسا رہنا انہیں ارے یہ تھٹ کلاس حرکتان کئی کو رہے تم لوگ کے یہ یہ چھلر حرکتان خیر برحال اب یہاں گزر رہی اب کائنگریس کی فلانے میں گزر رہے ہیں اب یہاں جگہ بنانے کو جا رہے ہیں آج کے سیاست اخبار میں آیا کہ راہول گاندی is very serious یا میں موکو نہیں لگا رہے ہیں انہوں بول کے تو برحال اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ ہمارے فاضل مقرر جو بولے کہ آپ جو ہے تنظیمی کام کریے دیکھئے اپن پولنگ کے دن پولنگ بوت پہ ہے تو آپ لوگ بھی میری گزارش ہے نوجوان نسل سے خاص طور پر گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے تنظیم کو مضبوط کریے جیسا ایک کمیونس پارٹی کے ورکر ہوتے جیسا ٹی ڈی پی کا تنظیم مضبوط ہے ابتدائی بنائیے ایک ایک بستیوں میں جو ہے ایک صدر ایک موتمت ایک پانچ ادمی کی کمیٹی جیسا بھوانی نگر ایک دو تین گلی کے ایک ادمی ذمہ دار ایک چار گلیوں کے ایک ادمی ذمہ دار امجد اللہ خواہ آپ کا پچھا چھوڑنے والا نہیں ہے یا خود پورے والے امجد اللہ خواہ آپ لوگ آپ کا پچھا چھوڑنے والا نہیں ہے نہیں ہے آپ یہ جو یہ جو حیثان کرے نا یہ 45,275 اوڑ دیئے امجد اللہ خواہ مرتے دم تک آپ کا فیملی میمبر بن گیا امجد اللہ خواہ بن گیا نہیں ہر دعوت میں بھلا رہے نہیں بھلا رہے امجد اللہ خواہ تو بہرال اب آپ سے ایک نیا رشتہ ہوا امجد اللہ خواہ کا اب انہوں پھر رہے ہیں بیچارے بھگا رہے ہیں اس کو مان مان کے حکار رہے ہیں کولو کے بھیل کو کولو کا بھیل بھلا تو سمجھے نا وہ گچی کے دنگ میں لگاتے سو اب انہوں آئے پہلے دن چلو ٹھیک ہے آپ امیلے اللہ میں موقع دیا آپ امیلے بنے آپ کام کریے آپ کے لئے میدان کھلا ہے آپ کو اگر امجد اللہ خواہ کی ضرورت پڑھ لیں زلین مشوروں کی آپ یاد کریے برابر آپ کے ساتھ شانہ وانہ کام کرنے کے لئے تیار ہوں اب انہوں پہلے کیا کام کرے انہوں آکے آٹھو والوں سے بات کرے آٹھو یونین سے انہوں بات کرے سنیں نا اچھا کیا بات کرے کہ سابقہ حکومت میں چالانہ ہو رہے تھے کیا کر رہے تھے نو سال موں میں نپل تھا میراجو سے جمعہ نے اسدو دن ہوئے سی کچوس لیتے بیٹھے ہوئے تھے آہاں ارے نہیں میاں غلط جگہ نہیں جانا تو موں میں نپل دے دیے تریہ سا دو دن ہوئے سی کئی کو آپ کو بہت دیل کو بات لگ رہی آپ ہی تخریل کرو ادھرہ اوپر آؤ ان کو اوپر بھیجو میاں درہ بہت بیان آ دے رہے ادھرہ 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 جلدی آؤ چلاؤ کمین کمین تو بہرحال اوپر اوچے را لائے تو آپ کے موں میں نپل تھا نو سال تک ٹرافک والے ظلم کرے ان کو پرسا دے رہے کوئی مر گئے تو جا کے گھر پر پر پرسا دیتے نہیں ہزاروں روپے چالانوں میں ڈال دیئے اب انوں پرسا دے رہی کہ نہیں غلط ہو رہا اب آئندہ اگر ہوئیں گا تو ہم اتجاج کریں گے گتے انہ چلے گئے انہ کی سرکار چلے گئی اب نئے انہ آئے انہ کو بھی معلوم ہیں کہ اگر آٹو والوں پر ظلم کرے تو تختہ بزال دیتے آٹو والے اب کیا کریں خوریشی فیبریزر سے ملے گتے انہوں اب میں جیسا ایک ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے میں بات کر رہا تھا تو ہمارے ایکس کارپوریٹر ابراہیم خوریشی کے گھر پر جمع کرے کر کے یہ بول رہی کہ نہیں وہ جنور کھینچ لے رہی وہ فلانا ہو رہا ارے کیا کر رہے تھے میاں نو سال سے ظلم ہوا نو سال میں لاکھوں کورو روپے کا خوریشی فیملی کے جنور کھینچے لاکھوں روپے کے گاڑیاں سیز کر دیئے کہاں تھی مرکز سیاسی ممبر آف پارلیمنٹ کہاں ارے آپ تو ساتھ تھے نا بھائی گورنمنٹ کے ایک فون کار کافی تھا سی ایم کو جا کے بولنا صاحب یہ غریب لوگ ہیں یہ خوریشی والے میند مزدوری کرنے والے ہیں نہیں کرے اب میں آپ کو یہ گزاریش کر رہا ہوں جعفر حسین میراج یاخور پورے کے آٹو والوں سے ہمدردی کرنا ہے نا دارو سلام کوپوریٹی بینک میں ہمارے نئے انہا کیا کرے ریمندردی صاحب کیا کرے بس پاس فری کر دیئے خواتین کے لئے میں آپ سے گزاریش کر رہا ہوں دارو سلام کا سوت ماف کر دونا سب دارو سلام کا انہا ایک کام کرے انہا کیا کرے بس ٹکٹ فری عورتوں کو جہاں جانا ہے جاؤ اب وہ مہینے میں ایک بار مہینے کو جانے والے ہفتے میں دو تین بار جا رہا ہے بس پاس فری ہے تو انہا ایک کام کرے اب انہا کی ٹکٹ میں آپ کیا کرو مہترم حسد الدین ہوئے سی جو پرانے شہر میں اسی فیصد مسلمانوں کا زیور دارو سلام کوپوریٹی بینک میں رکھاوائے کئی پراپرٹیس رہن پڑے ہوئے ہیں خالی آپ سود ماف کر دو خالی آپ سود ماف کر دو جتے پیسوں میں رکھائے وہ چھوڑا لیتے اگر نہیں چھوڑا ہے تو امجد اللہ خاکہ نے آؤ پرجہ دربار میں اپیل کر کے کئی لوگوں کے زیورات کئی لوگوں کے گھرہ رہن چھوڑایا ہوں آپ لوگ کے بھی چھوڑا دوں صرف خالی لاؤنڈا پالیٹک سے میری گزاریش ہے کہ دارو سلام کا سود ماف ہونا نہیں ہونا آپ لگا چھا رہے نہیں 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 اب کیا ہے یا خود پورے والوں کا حساب حساب ہو گیا ذرا کچھ ہوں بتاؤں بہت ڈھڑ رہے ہیں ہم مجھلی صاحب نہیں تھیرو تھیرو پارلیمنٹ الیکشن ہے ناخریب میں اب پھر اگر آپ لگا بولے بتاؤں سمجھ گئے نا اب یمپی صاحب پریشان کیا ہے ارے پندرہ دین میں یا خود پورے میں جو انخلاب آیا اب کل کے دن جو ہے تحریک کا امید وار اگر پارلیمنٹ الیکشن لڑا انشاءاللہ لڑیں گا تو تو اب یہ انخلاب بہدورپورے میں آ جائیں گا یہ انخلاب چندرہ انگوٹے میں آ جائیں گا بی پاشا کا انٹی انکم بینجی بہت چل رہا ہوا پھر چار منار میں آ جائیں گا یہ انخلاب تو آپ دیکھئے اصد دو دن ہوئے ایسی آپ کے گھر کو آتے اوٹ لے نے تو آپ کیا کرتے اخلاخن کرسی دیکھے بیٹھاتے آپ کرسی دیکھے بیٹھاتے پانی پیتے وہ ہر الیکشن میں ایک فوٹو آتی کوئی بھی ضعیف عورت جاتے ہوئے دی کہ جا کے اصد دو دن ہوئے ایسی بازک بڑھ جاتے ایک مارتے فوٹو لیو فوٹو لیو میں جلدی فوٹو لیو چلو فوٹو آنٹو لے لیتے ویڈیو بن جاتا اس کا اب وہ بات میں وہ عورت دارو سلام گئی تو وہاں کرسی چنی ہے بیٹھ لے پچھان دے لے اس کو ہی نو اب وہ لوگاں تقریباً میرے کہنے جو پرجہ دربار میں آتے وہ لوگاں کیا کر کے آتے معلوم وہ تقریران سنتے فری کا دواخنہ فری کا دواخنہ جا کے ارٹک جاتے میں بولتا ہوں جی اماں اتنے دواخنے ہیں نا تم پادے شریف سے وہاں کہی ہو گئے کوئی بھی دواخنہ نہیں ملا نائن صاحب میں وہ تقریر سنی تھی اکبر ایسی کی فری کا دواخنہ میں چلے گئی وہ ماجید حسین کی تقریر سنی فری ڈیلی ویری میں چلے گئی اور ایک بات سنی آپ کل رات میں میرے کوئی ایک لنگ بھیجے کوئی اسرا ہسپیٹل میں نو علاج فری ہو گئے مانو آپ سب سے پہلے ہماری عزت ہونا دارو سلام میں گئے تو کیا ہونا ہے عزت ہونا ہم گئے تو کرسی دے کے بٹھانا پانی پوچھنا ہم کو ہم کیا ہے بھائیزن کے علاقے کے ہیں ہم تو اصد دو دن ہوئے سی جب تک تمہارے سامنے دارو سلام میں کرسیاں نہیں آئیں گے تو ایک بھی یا خود پورے کا اوٹ نہیں ملنے والا ہے جلدی دالو کرسیاں سامنے لوگ آگ گئے تو ارے آپ ہمارے گھر کو آئے تو آپ بیٹھ کے بات کرتے ہم جا کے سامنے آلم پناہ سرکار آپ سرکار آپ آلم پناہ نہیں بابا بازوک برابر کی بات کرو ہم یہاں خود پورے والے ہاں برحال آپ جو ہے چھٹنگ مار کے بچہ پاس ہو گیا اب ایک جنہ محنت کر کے پڑھ کے لکے انجینئر بنا ایک چھٹنگ مار کے پاس کرنا خابیلیت کس میں رہتی پڑھے لکے میں رہتی تو جعفر حسین صاحب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں پارلیمنٹ ایلیکشن سے پہلے آپ کو آٹو والوں کی ہمدر دی ہے نا ساپ آٹو والوں کی تو دارو سلام کوپریٹی بینک سے ویتاوٹ انٹریسٹ لون پہ آٹو دیلاو دیلاو نا ساپ ایک ساو آٹو دیلاو پورے نہیں نہیں دیلاتے ارے ایسا کئی کو ناومیز ہو رہے ہیں آپ دیلاتے ساپ دیلاتے اب علاج فری کر رہے ہیں نا اسرا میں سات علاج ڈیلیوری فری کرتے وہ کہے گی ٹیسٹان فری کلایا ہوئے ایلان سب سب ہوتا بے فی کر رہا ہوں آپ کے گھر کی لیٹ بھی بنتے ہیں زیادہ بولے تو آپ پورے جتنے حلقے ہیں یہ تمام میں امجداللہ خان کا فرسٹ پریفرنس یا خود برا اس کے بعد میں ٹائم ملیں گا تو امجداللہ خان پورا فیریں گا اب امجداللہ خان کو آپ جو ہے آزاد کر دیا بھرا کے امجداللہ خان بہدر پورا جائیں گا اب امجداللہ خان تمہارے باون کارپوریٹروں کو بھگائیں گا ساتھ امیلے کو بھگائیں گا اگر کامہ نہیں ہوئیں گے تو پھر پارلیمنٹ الیکشن میں ٹائم ٹائم فیش ہو جائیں گے تم سمجھ جاؤ جو یا خود پورے میں انقلاب آیا وہ ہیدر آباد میں آنے والا ہے لکھے رکھ لو کئی کئی سرمائے دار لوگ میری بات کو غور سے سنیئے میں جو بات بور رہا ہوں کئی سرمائے دار لوگ جب میرے کو الیکشن میں پیسوں کی ضرورت پڑھی دیجے ناظرین مرین فاطمہ گجازد ملتے ہیں اگلی خبر کے ساتھ اب تک کے لئے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کناہ نہ بھولیں اللہ حافظ